بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی ایک بار کر آپ کی خدم میں حاضر تو دوستو آج ہم جو رویو پیش کر رہے ہیں وہ دلے زار زار اپیسوڈ نمبر تھارٹین نائن اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل جو اپیسوڈ نشر ہوگی تو اس میں کیا کچھ ہونے بلا ہے تو جہاں بے جناب رئیس کا بھائی یہ نکل کھڑا ہوا ہے گر سے اس کو کہ انسان کے دماغ میں کسی بھی وقت فطور آ سکتا ہے اور اس کے دماغ میں بھی یہ فطور آ چکا کہ آخر شہپارہ کا اس قدر یہ لوگ کیوں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ویسے بھی میں کماتا تو ہوں نہیں کچھ ساری کی ساری کمائی تو رئیس بھائی کر رہے ہیں ہاں اور اس کی ساری کمائی جو ہے وہ ہم لوگ ہی کھا رہے ہیں اور شہپارہ کو یہ ازاز حاصل ہے کہ وہ اس کی شادی ابھی تک کھونے نہیں دے رہی اور جہاں بھی وہ شادی کرنے کی کوشش کرتی ہے اکثر وہاں پہ انکار ہو جاتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی شادی نہ ہو کیونکہ اس کی شادی اگر ہو گئی تو یہ اپنے گربلا ہو جائے گا اور پھر جو ہماری دیورانی آئے گی تو وہ سام بن کے اس کے اوپر بیٹھ جائے گی اور پھر ہم یہ ساری ایش و عشرت کی جو زدگی ہے یہ کیسے آفورڈ کر سکیں گی یہ اس کا کہنا ہے دینا اور اب اس نے کہا اس کو کہ دیکھو جی ہیرے کے موٹھی نے کہا ہوں بڑی زبردست اور آپ کو پتا ہے کہ رئیس بھائی کا جو دبائی میں کاروبار چل پڑا ہے کامچبی کے ساتھ روا دوا اس کی مبارک بات دوں گی اور اسی سے گفٹ مانگوں گی یہ ولی نوٹ ہے تو جناب رئیس کا بھائی جو ہے یہ بھی تیش پہ آ گیا اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں سکھر ایک دن کے لیے کارلوڑ رکھا لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں کہا بتانا ضروری نہیں بس جا رہا ہوں یہ وہاں سے نکلا اور اپنے دوست کے پاس آیا یہ جو ڈاکٹر پریشان حال میں پھر رہا تھا تو اس نے پہلے کہا کہ آپ چھوڑا سانفریشن کروانے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو نوکری جا رہی ہے وہ تو وجہ تو یہ جناب دوست ہی دوست کے کام آتا ہے یہ اب نایاب سی بات ہو گئی ہے دوست ہی دوست کا بیڑا گرہ کرتا ہے ہاں یہ بات جو ہے یہ عام چل رہی ہے تو جناب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایک منٹ بیٹھے تو میرا تو مسئلہ حال ہو گیا میں تو آپ کے لئے چائنے بات ہوں اس کے بعد اب یہ جناب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ارتیکہ ہے اور اس کا جو خامد ہے جناب تجبہ کا والد تو وہ اس کو یہ آرڈر سناتے ہوئے کہ سنو میری بات کان کھول کے ہم تجبہ کی شادی کر رہے ہیں ہم یہ کبھی نہیں سوچیں گے اور اس بارے میں ہم مزید کچھ نہیں ہو سکتا ریان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ جواب دے دیا ہے تو ہم اس کے بعد اس کو روک نہیں سکتے اور ہمارے پاس کوئی جواز ہے بھی نہیں لہٰذا یہ سن لو کہ ہم شو بھی سے اس کی شادی کر رہے ہیں تو ارتیکہ جو ہے یہ جناب پریشان ہو گئی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو وہ مانے گی نہیں نے کہا وہ مانے نہ مانے میں نے اپنا تم سے پوچھا نہیں اپنا فیصلہ سنایا ہے تم کدر جا رہی ہو کہاں کی سوچ رہی ہو سرا سرا اس غلطی میں نہ رہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ پہلی جو بیوی تھی میری تو میں نے اس کو ہسپیٹل نہیں بیجا اس کو گھر میں ہی مار دیا تھا تمہیں پتا ہے کہ نہیں نہیں تو وہ پیرنی سے پوچھو تمہیں پتا نہیں ہے تو وہ بتا دی اب آتیکہ کا بھی یہ کہنا ہوگا کہ تمہارا واسطہ بھی اس سے پڑا جو گھر میں لیٹ کے بیماری کی حالت میں مر گئی لیکن تم مجھے نہیں جانتے ہو میں تمہیں مار کے بگا دوں آتیکہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے جناب یہ ایک پلاس پوائنٹ ہوگا دوسری طرف یہ تجربہ کا برا حال جناب نہ آجی بری حال میں اور اپنے رب سے یہ لو لگائے ہوئے جب کوئی سہارا نہیں ہوتا تو رب کا دیوارہ جو ہوتا ہے اس کی یاد آتی ہے اور آنے بھی چاہیے کیونکہ جب سارے لوگ آپ کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک رب ہی ہے جس کے ساتھ آپ ایک قدم اس کی طرف بڑھائیں گی تو وہ ستر قدم آپ کی طرف توجہ کرے گا کیونکہ وہ ستر ماں کے برابر آپ سے پیار کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب آتیکہ نے تیبہ جو ہے اس نے بھی یہ تیہ کر لیا کہ اللہ سے میں مانگوں گی اور جب اللہ سے مانگوں تو اللہ کبھی مایوس نہیں کسی کو بھی کرتا ہاں اس میں دیر سوے ہو جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ کو اس کے ساتھ لو لگا کے بیٹھنا ہوگا تو پھر آپ کے جو ہے وہ سارے کے سارے مسئلے مسائل آٹومیٹک حل ہو جائیں گے تو یہ جناب صورتحال نیکسٹ اپیسوڈ جو آنے والی ہے اس کا ریویو کے سلسلے میں نوم بیجاب سے وہ خاطب تھا آپ سے چاہیں گے ہمیں اجازت جناب اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بے بے بے